بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملک جاند فیملی فلوگز کیا حالا جی آپ سب کے امیدے کے سب کیاریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے بہت خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں آج جی میں آپ کے ساتھ بہت زبردستی رسیمی شیک کرنے جاری ہوں مٹن ملائی بوٹی یہ بہت ہی مزیدار اور زبردستی تیار ہوتی ہے اور فٹا فٹ تیار ہوتی ہے اس پہ بلکل بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں ہماری ملائی بوٹی گلی کے نہیں گلی کیونکہ یہ مٹن یا بیف ہو تو اسے گلے میں ٹائم لگتا ہے اس لئے یہاں پہ ہم لوگوں نے اسے بوائل کر لیا تھا پانچ منٹ کے لئے پریشر ککر میں پہلے ہی اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا کہ مٹن بہت اچھے رکے سے گل چکا ہے اب ہم اس میں ڈالے جا رہے ہیں یہ مسالے تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون کالی مرچ لے لی ہے ہاف ٹی سپون میں نے سفیت مرچ لی ہے ٹھیک ہے جی ون ٹی سپون میں اس میں سیلا لے رہی ہوں اور ون ٹی سپون دھنیا پاودر پیسا ہوا اور یہاں پہ ایک میں نے لیمن لے لیا کٹا ہوا رکھ لیا ٹھیک ہے اب میں یہ تمام مسالے ڈالوں گے لیمن کو رکھتے ہیں ہم سائٹ پہ پہلے ہم یہ تمام مسالے ڈال لیتے ہیں اس میں ہم نے باقی اور کوئی چیز ایٹ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ لیمن نچور دیں گے اچھے طریقے سے اس کے اندر کے یہ سیڈ سو گہرہ نکال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے نچور لیں گے ٹھیک ہے جی ہاتھ سے بھی نچور سکتے ہیں یا دوسری آپ طرح سے بھی آپ نچور سکتے ہیں جوس فہلے سے اگر آپ کے پاس لیمن جوس پڑا اور بزار کا تو وہ بھی آپ یوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ٹیسٹ ویسا ہی ہو جیسے کہ ہمیں فریش لیمن جوس کھاتا ہے بحال تو یہاں بچی میں یہ فٹا فٹ سا لیمن جوسیں ڈال لیتی ہوں اس میں اور اس میں صرف یہ تمام انگیلیڈینٹس سے ہی آپ کو بہت مزیدار سا ملائی بوٹی کا ٹیسٹ ملے گا ہے اسی طرح کی آپ چکن ملائی بوٹی بنا سکتے ہیں بیف ملائی بوٹی بنا سکتے ہیں تو یہاں بچی میں ملائی بوٹی بنا رہی ہوں تاکہ آپ سب کو ایک اچھی اور نئی طرح کی ریسپی مل سکے ٹھیک ہے جی تو بس یہی ہم لوگ کا سب سے بہلا ممین پارٹ ہے کہ ہم نے ملائی بوٹی کو پہلے ہی پانچ منٹ کے لیے پہشکو میں گلا لینا ہے تاکہ آپ کو بکانے کے ٹائم اس چیز کی ٹینشن نہ ہو کہ آپ کی ملائی بوٹی کچھی رہ جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہاں بے ہم ڈالنے لگے ہیں فریش کریم آپ کو اسی بھی بلیند کی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں کر رہی ہوں ملک پیک کی فریش کریم اور یہ ہم نے اس میں کم از کم فور ٹو فائف ٹیبل سپون فریش کریم ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں دہیم بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان تمام چیزوں کو مکس کر رہی ہوں اور اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں ایسے کر دوں گی پندہ منٹ کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی ٹھیک ہے کیونکہ میرینیٹ نیشن اس کے اندر جانا بہت ضروری ہے تب ہی آپ کو زبر اصل ٹیسٹ مل سکتا ہے تو ہم اسے میرینیٹ کرنے کے بعد پندہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے ہی ایسے ہی ہم فریش میں بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر رہے گا اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے صبح صبح ہی بوائل کرنے کے بعد میرینیٹ کر کے تیو تین گھنٹے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کو پکانی ہوگی تو آپ کو بہت ہی مزیدہ سیٹیسٹ ملے گا کیونکہ اس کا اب اگلا جو پار پکانے کا ہوگا وہ صرف صرف پانچ سے دس منٹ کا ہوگا اس میں آپ کو ٹائم نہیں لگے گا اس لئے تو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں جھڑ بڑ بڑھنے والی مٹن ملائی بوٹی تو یہاں پہ میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دی ہوئی ہے اور اب میں اسے دیکھیں گے پندہ منٹ کے بعد ٹھیک ہے جی تو یہ رکھتے ہیں ہماری نیشن کو سائٹ پہ تو آپ اتنی دیر کاٹ لیں گے پیاز اور ہری مرچیں یہ تمام چیزیں میں چوپ کر لوں گی اور فرائی پین رکھتی ہوں اور تاکہ ہم لوگ ان چیزوں کو فرائی کر سکے یہاں پہ جی میں نے پین لے لیا ہوئے اور اب میں اس میں ہاف کپ آئیل ایڈ کروں گی اور اس میں زیادہ آئیل بھی نہیں جاتا ہے اگر آپ کو مسئلہ ہو آئیل وغیرہ یوز کرنے سے تو آپ اس سے بھی کم آئیل یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ملائی بوٹی میں ایسا ہے یا ایسی ریسیپی ہے جس میں ہم لوگ آئیل کی کوانٹریٹی بھی کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ ہاف کپ آئیل لی ہے اسے اب تھوڑا سا گرم کر لیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ادھر کلسن کا پیسٹ اگر آپ کے ادھر پاس ادھر کلسن کا پیسٹ نہیں ہے تو آپ فریش بھی ادھر کلسن کو پیسٹ کر اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اسے تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم نے چاپ ہری مچے اور پیاس کو ایٹ کر دینا ہے اور اسے اب ہم کریں گے تھوڑا سا سوٹے اور اس کے بعد ہم اس میں ملائی بوٹی ایٹ کریں گے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ملائی بوٹی ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت زبردستہ کلر اس کا آنے لگ پڑا ہے ہم نے آنچ تھوڑی رکھی ہوئی ہے تیز تو ہم اس آنچ تیز میں ہی اس کو اچھے طریقے سے سوٹے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ ملائی بوٹی ایٹ کریں گے اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئے تو مہربانی کر کے میرے چینجر کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا کمن کر کے بھی مجھے بتائے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی اور لائک بھی ضرور کر دینا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جی میری ملائی بوٹی میں آنچ تیز رکھی ہوئی ہے ہم اسے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لئے دم دے دیں گے کیونکہ اس میں اب بلکل بھی جب زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا مطن آلریڈی گلہ ہوا ہے تو بس ہمیں اسے ملائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے اور اچھے تھا ٹیسٹ آج ہے ملائی بوٹی کا بس اس چیز کا انتظار کرنے کے لئے ہمیں اسے پانچ سے دس منٹ کے لئے دم دے دینا ہے ٹھیک ہے آنچ بھی ہم اس کے بالکلی سلو کر دیں گے اور اسے ہم کور کر دیں گے ملائی بوٹی کو بنانے کے لئے بہت ہی کم اور بہت ہی آسان انگریڈنس کا استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کی لئے بہت زبردستی ریسیپی بن سکتی ہے جسے نہ آپ کا کچھ سبسی وغیرہ کھانے کو دل نہ کریں تو آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ہاں جی تو یہاں پہ میں نے دس منٹ کے بعد اسے کور کر کے جو رکھا ہوا تھا اسے نکال کی دیکھا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ملائی بوٹی کا کلر ڈیفرنٹ ہو گیا اور بہت زبردستی لگ رہی ہے اور بہت مزیدار سی جو ملائی تھی یعنی کہ کریم تھی وہ بہت اچھے طریقے سے گوٹیوں کو لگ چکی ہے اور بہت زبردستی لگ رہی ہے تو بچ جی یہاں پہ میں اب اس کا چولہ کر دوں گے بند کیونکہ ہماری ملائی بوٹی آلریڈی گلی ہوئی ہے اور بہت زبردست اب اس کا دم بھی لگ چکا ہے اب ہمیں اسے کر دیں گے ڈیش آؤٹ کیونکہ یہ بہت زبردستی ہماری ملائی بوٹی ہو چکی ہے تیار لاش میں اب بس میں اس میں تھوڑا ساتھ دھنیا اٹ کر دوں گی جس کا مین انگیڈنس ہے ملائی بوٹی میں وہ بہت زیادہ ضروری ہے جس سے ملائی بوٹی کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہاں پہ میرے پاس فریز دھنیا پڑا ہوا اس کے اوپر تھوڑا بہت گانش کر لیں گے اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتی جاؤں کہ میں جو چیزیں ہوتی ہیں دھنیا ہو گیا بھری میں اچھے ہو گئی لیمن وغیرہ ان تمام چیزوں کو سٹوٹ کافی دیر کرنے کے لیے بہت اچھے ٹرکس یوز کرتی ہے اور اگر آپ کو یہ ٹرکس چاہیے تو پریس مجھے کم باکس میں ضرور بتائیے گا اور آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پاپس آئیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ